جنور لے آئے فریج ساف کر لیا ڈی فریزر خرید لیا تھیلیاں بٹور لیں مرس مسالے دھنیا سب کچھ سٹور کر لیا مرد حضرات کاٹیں گے گوشت اور خواتین بنائیں گی روزٹ اب کیوں نہ ہو پیٹ پر بوجھ آیا ہے ایت کا روز کوئی گوشت کو فریج میں چھپا کر رکھنے تو کوئی کھانے کا شاکنگ چلے بات کرتے ہیں اب ان آسان ٹپس کے بارے میں جو بڑی ایت پر آپ کے بھی خوب کام آئیں گی ان کو جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا نہ بھولیں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کر دیں تو چلی آپ کو ٹپس بتاتے ہیں فریزر میں جمع گوشت کو منٹوں میں پگلانے کے لیے اسے زیادہ نمک ملے پانی میں پھگو دیں اس سے گوشت کی برف پگلنے کا ساتھ ساتھ اس میں جمع ہوا خون بھی صاف ہو جائے گا اور گوشت کی رنگات بھی تبدیل نہیں ہوگی ایت سے قبل ہی پیاس کو فرائی کر کے ایک کاغذ پر پھیلا لیں اور خوشک کر کے اس کو فریزر میں رکھ لیں جب ضرورت ہو نکال لیں اور استعمال کر لیں گوشت کاٹنے کے بعد گھر میں جگہ جگہ خون کی مہک آئے تو اس کو ختم کرنے کے لیے آپ بیکنگ سوڈا اس کمرے میں چھڑک دیں یہ سارے گھر میں جہاں جہاں گوشت کاٹا گیا ہے وہاں بیکنگ سوڈا ڈال دیں ایک لیمون کو کاٹ کر اس کے دو ٹکڑے کریں اور ایک ٹکڑے پر بیکنگ سوڈا ڈال کر فریزر میں رکھ دیں لیمون ساری بدبو اپنے اندر جذب کر لے گا اور فریزر میں سے کسی قسم کی مہک نہیں آئے گی گوشت کو فریزر میں رکھنے سے قبل ایک پیالی میں بیکنگ سوڈا ڈال کر فریزر میں رکھ دیں اس سے نہ تو گوشت خراب ہوگا اور نہ ہی گوشت میں سے بدبو آئے گی تو دوستو آپ کو ہماری یہ ٹپس کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ہاں اگر آپ کوئی خاص ٹپ جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں میسج کر کے بتائیے اس عید پر ہم کریں گے آپ کی گھریل و مشکلات حل وہ بھی اسی طرح کے چھوٹے اور آسان ٹوٹکوں سے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی اہم اور معلوماتی ویڈیو آپ کو مل سکے